دوستو شعبہ اردو اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کی جانب سے میں غلام جیلانی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم قصیدہ اور اس کے اجزائی ترقیبی کے بارے میں جانیں گے اور قصیدہ کے کچھ اشار بھی پڑھیں گے قصیدہ عربی لفظ قصد سے بنا ہے لغت میں قصد ارادہ کرنے کو کہتے ہیں چونکہ قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد و ارادہ کرتا ہے اس لئے اس سن کو قصیدہ کہا جاتا ہے اسطلاح میں قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں جس میں تعریف و مضمت وعض و نصیحت یا مختلف قیفیات وغیرہ پر اظہار خیال کیا گیا ہو قصیدہ عربی شاعری سے فارسی شاعری میں آیا اور فارسی شاعری سے پردو شاعری میں آیا حیرت کے اعتبار سے قصیدہ غزل کے مشابہ ہے قصیدے میں غزل ہی کی طرح شروع سے آخر تک ایک ہی بحر ہوتی ہے غزل ہی کی طرح قصیدے کا آغاز بھی مطلع سے ہوتا ہے غزل کے مطلع کی طرح قصیدہ کے مطلع کے دونوں مصرے اور باقی اشار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں مگر قصیدے میں ردیف لازمی نہیں ہے غزل ہی کی طرح قصیدے میں بھی ایک سے زیادہ مطلع ہو سکتے ہیں فرق اتنا سا ہے کہ غزل میں مطلع کے فوراں بعد ہی دوسرا مطلع لائے جا سکتا ہے جبکہ قصیدے میں دوسرا مطلع کہیں بھی لائے جا سکتا ہے اب آئیے قصیدہ کے اجزائے ترقیبی کے بارے میں جانتے ہیں تو قصیدہ کے اجزائے ترقیبی چار ہیں نمبر ایک تشبیب نمبر دو بریز نمبر تین مدھ اور نمبر چار دعا اب آئیے ہم ان چاروں کے بارے میں جانتے ہیں تشبیب قصیدہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے اس کو ہم تشبیب کہتے ہیں تشبیب میں شاعر پیار محبت کی باتیں جوانی کے قصے اور فضا و موسم کی رنگینی وغیرہ کی منظر کشی کرتا ہے تشبیب کے بعد جو حصہ آتا ہے اس کو ہم گریز کہتے ہیں گریز کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ تشبیب کے بعد ممدوح کا ذکر بالکل فطری اور موضوع طریقے سے کیا جائے تاکہ بیان میں ایک فطری مناسبت تسلسل اور ربط قائم رہے گریز کے بعد مدھ کا حصہ آتا ہے مدھ قصیدے کا سب سے اہم جز ہے مدھ ہی پر قصیدے کا دار و مدار ہوتا ہے اردو میں مدھ کا میعہ خیال آفرینی اور مبالغہ ہے جہاں ممدوح کی ذات میں مثالی خصوصیات فرضی طور پر بیان کی جاتی ہیں قصیدے میں مدھ کا حصہ اکثر و بیشتر تقرار مزامین کی وجہ سے بے لطف ہو جاتا ہے قصیدے کا آخری جز دعا ہے دعا میں شاعر اپنے ممدوح کو بلندی اقبال اور درازی عمر کی دعا دیتا ہے کبھی کبھی قصیدہ نگار اپنی اچھی یا بری حالت بھی ظاہر کرتا ہے دعا کے ذریعے قصیدہ نگار بادشاہ یا جس کے لئے قصیدہ لکھتا ہے اس سے انعام کا بھی مطالبہ کرتا ہے اب قصیدہ کی تعریف اور اس کے اجزاء ترکیبی کے بارے میں پڑھنے کے بعد آئیے ہم کچھ قصیدوں کے کچھ اشعار پڑھتے ہیں مرزا محمد رفی سودا جو اردو قصیدہ نگاری میں سب سے بڑے قصیدہ نگار مانے جاتے ہیں ان کا ایک قصیدہ ہے تزہی کے روزگار آئیے اس کے کچھ اشعار پڑھتے ہیں ہے چرخ جب سے اب لقے ایام پر سوار رکھتا نہیں ہے دست عنا کا بیق قرار نا طاقتی کا اس کے کہاں تک کرو بیان فاقوں کا اس کے اب میں کہاں تک کرو شمار اس مرتبے کو بھوک سے پہنچا ہے اس کا حال کرتا ہے راکب اس کا جو بازار میں گزار قصاب پوچھتا ہے مجھے کب کرو گیا قصاب پوچھتا ہے مجھے کب کرو گیا امیدوار ہم بھی ہیں کہتے ہیں یوں چمار ہے اس قدر ضعیف کی اڑ جائے بعد سے میخیں گر اس کی تھان سے ہوئی نہ استوار مرزا محمد رفی صودہ کے بعد جو دوسرے بڑے قصیدہ نگار ہیں وہ ہے شیخ محمد براہیم زوق ان کا ایک قصیدہ ہے جو انہوں نے بہادر شاہ زفر کی مدھ میں لکھا ہے آئیے اس کے کچھ اشعار پڑھتے ہیں ذہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر آیا ہو خامہ سے تحریر نغمہ جائے سریر زبان سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا ہو نفس کے تار سے آواز خوشتہ رز بموزیر کرے ہوا لبے غنچہ درے ہزار سخن چمن میں موجہ تبسم کی کھول کر زنجیر ہر ایک خار ہے گل ہر گل ایک ساور عائش ہر ایک دشت چمن ہر چمن بہشت نظیر ہر ایک قطر شبنم گوھر کے طرح خوشاب ہر ایک گوھر گوھر شب چراغ پر تنویر ان کے بعد مرزا غالب ہیں انہوں نے بھی بہادر شاہ زفر کی مدھ میں قصیدہ لکھا ہے آئیے اس کے بھی کچھ اشعار پڑھتے ہیں ہاں مہے نو سنے ہم اس کا نام جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام جانتا ہوں کہ آج دنیا میں ایک ہی ہے امید گاہے انام تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن نام شاہن شہ بلند مقام قبلہ چشم دل بہادر شاہ مظہر زلزلالی والاکرام ان کے بعد آئیے امام احمد رضا کا ایک ناتیا قصیدہ سنتے ہیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج پر لکھا ہے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جب ان کی خیرات مانگتے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بینیازی کہیں تو وہ جو شلم ترانی کہیں تقاضے ویسال کے تھے کمانے امکا کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پلاللہ ہو ان آیت اسے بھی ان خلعاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے آخر میں ہم محسن کاکوروی کا ایک قصیدہ پڑھتے ہیں جو مدیہ خیر مرسلین کے نام سے مشہور ہے اور یہ بھی میراج پر لکھا گیا قصیدہ ہے آئیے اس کے کچھ اشار پڑھتے ہیں سمت کاشی سے چلا جانب مطورا بادل برک کے کاندھے پہ لاتی ہے سبا گمگا جل گھر میں اشنان کریں سرو قدانے گوکل جاکہ جمونہ پہ نہانا بھی ہے ایک طول عمل خبر اڑتی ہوئی آئی ہے مہابن میں ابھی کہ چلے آتے ہیں تیرت کو ہوا پر بادل شاخِ شمشات پہ قمری سے کہو چھیڑے ملار ناؤ نحالانے گلستہ کو سنائے یہ غزل خوب چھایا ہے سرِ گوکل و مطورا بادل رنگ میں آج کنہیا کے ہے ڈوبا بادل تو دوستو یہ تھا قصیدہ اور اس کے اجزائے ترکیبی جسے ہم نے پڑھا اور سمجھا میں غلام جلانی اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ آدھا